لگ گئی آگ نظر نہیں آتی تھی جو اندر جاتا تھا تپش سے باہر بھاگ آتا تھا رات دن جب عذابِ الٰہی اس پہ برسا اس نے اپنے پورے پندتوں گرووں سادیوں کو سنتوں کو بلایا آگ نہیں ختم ہوئی میں مختصر کر رہا ہوں چلے میں وزاتے ہوں یہ رسول شاہ خاکی جن کا عرص ہے یہ صرف ایک بات میں ان کی آگ کو بتاتا ہوں ورنہ ان کی زندگی کا ہر دن کا ہر منٹ ہی ایک نئی بات تھی یہ ولل آخر راتوں کی تفسیر جو ہے نا یہ حضور کے سینے سے ہوتی ہوئی اولیائی تا تر ردائی تک پہنچتی ہے اگر اوپر چینج ہے تو اندر بھی چینج ہے تو جو ردائی کے نیچے ہیں اگر ادھر چینج نہیں تو پھر ردائی کے نیچے ہیں کھل ہم کھلا بات ہے ہر ممکن اس ہندو نے کوشش کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے پھر وہ آ گیا ہمارے دادا جی جناب پیر موسیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی دستار اتار کے جناب کے قدموں میں رکھ دی ہے کہا آپ کا بیٹا رسول شاہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے معاملہ یہ ہے معاملہ آپ وہ مانتے نہیں ان کو قائروں نے نہیں مانا تو وہ مانتے نہیں تو آپ کرم فرمائیے انہوں نے کہا کہ ادھر آو یہ آئے بڑے وہ وہ اپنی جگہ پہ ایک اور شیر ببر تھا یہ آگے جاؤ اس کے ساتھ سیکھ کرو بس اتنے ہی کہا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آگ ہے اس نے آگ لگانی تھی یہ ساتھ لے کے ان کے ساتھ ایک دوست کوئی تھا ان کا اس کو کہا کہ وہاں سے ایک کوئی پتھر لے کے آو یا جو بھی کچھ چیز لے آو وہ لے گیا جیسے کیا کر دیا کہا اس کے گھر کے ارد کے جیسے کڑا لگا دو اس کے گھر کے ارد کے جیسے کڑا لگا دیا وہ دن گیا آج کا دن آیا آگ نہیں لگی اس نے پورا اپنا ٹیل مارا تھا آگ لگی رہی جب نگاہ محبت اٹھی آگ محبت میں کنورٹ ہو گئی یہ صرف ایک بات ہے باقی بہت ساری باتیں ہیں تذکرہ خاکی میں بھی کچھ لکھی ہوئی باقی جو جو ہم نے دیکھا اور جو جو لوگوں نے دیکھا وہ پھر بیان سے باہر ہے کیونکہ شریعت کے تقاضے ان کو مدے نظر رکھا خود سرکار نے بھی ہم کو بھی رکھنے کا حکم ہے ورنہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ شریعت وہی ہے جو حضور کی خوشبو ہے علامہ صاحب بیٹھے ہیں شریعت کیا ہے حضور کی خوشبو اور ولی کیا ہے حضور کی خوشبو اب ولی جو کرے خوشبو رسول ہے کیونکہ رسول سے خوشبو لے کے کرتا ہے شریعت کیا ہے خوشبو رسول شریعت کو اس نے سنبھال کے رکھا مگر ولی کا ایکشن بھی شریعت کے باہر نہیں ہوگا وہ بھی خوشبو ہے یہ بھی خوشبو ہے اس کو کتابوں میں پڑا ہے یہ مقدر سے ملا ہے یہ مقدر سے ملا ہے تو شریعت کو پڑھ کے جو مل گیا ہے اس کو پا کے پھر ہم شریعت پر عمل کر سکتے ہیں تو گویا یہ بھی جو قدم اٹھائے شریعت کے باہر نہیں ہوتا یہ بھی شریعت ہے کہ اگر کہے کہ آگ ہے تو پھر وہ آگ ہو جاتی ہے اگر کہے چمن ہے گلستان ہے تو پھر وہ گلستان بن جاتا ہے گفتے ہو گفتے اللہ بود جامی نے کہا اس کا کہنا تو اللہ کا کہنا ہے کیوں کہنا ہے وما ینتکو ان الہوا اس کا مرشد بھی خود نہیں بولتا یہ کیوں بولے گا مرید وہ ہے جو مرشد کی کافی فوٹو سٹیٹ ہو پوری کافی بن جائے فنافر رسول ہو کے وہ وما ینتکو کے مقام پہ تھے یہ ان سے خیرات لے کے خود نہیں بولتا ان کی نکل کرتے ہوئے اس کی اداؤں کو ظاہر کرتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم اب وقت کافی ہو گیا ہے کل رات انشاءاللہ ایک نشست ہوگی پھر پرسوں رات نشست ہوگی پھر ترسوں رات نشست ہوگی بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ خواتین اور جنٹس یہاں چلا میں بیٹھے ہیں دن کو روزہ رکھیں گے اپنی عبادت کریں گے جو میں بتاتا ہوں وظائف کا سوہ لاکھ دو لاکھ جتنے میں پڑیں دس لاکھ پانچ لاکھ پھر راز ایک صبح ایک نشست ہوتی ہے اس میں مسائل مسائل شریعہ وہ بتائے جاتے ہیں خواتین میں لڑکیاں وہ بتاتی ہیں ٹیچر ادھر ٹیچر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ مسائل شریعہ کبھی پتا ہو کیونکہ شریعہ ہمیں پاک کرتی ہے جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو روحانیت کے قابل بن جاتے ہیں جب روحانیت میں رنگے جاتے ہیں تو پھر صاحبِ معرفت ہوتے ہیں جب معرفت مل جائے تو پھر حقیقت میں مل کے خود حقیقت بن جاتے ہیں قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے شریعت کی طاقت کا ہونا ضروری ہے بغیر اس کے یہ impossible ہے ناممکن ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ حضور کی اداوں کو اگر ہم نے نہ پکڑا تو حضور کی محبت کو ہم حاصل نہیں کرتے حضور کے چال چلن کو پکڑنا شریعت ہے حضور سے عشق کرنا یہ روحانیت ہے تو صبح وہ مسائل شریعت پر پرام ہوگا رات کو پھر ناچیز اسی طرح کلندری شراب جو ہے اس کا دور چلے گا مگر تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے درکا اس کو اللہ نے بنایا تیرے درکا یہ جس کے مقدر میں ہوگا وہ آ جائے گا جس کے مقدر میں نہ ہو وہ جا کے استغفار پڑے یا کچھ خیرات کرے تاکہ اللہ پاک اس پہ ترس کھائے اور اس کو یہ بتا دے کہ اگر بندہ بننا ہے تو کسی بندے کا بندہ بن جا پھر بندے کا بچہ بن جائے گا جن لوگوں نے سلسلے میں شامل ہونے کے لئے کہا ہے خواتین میں اور حضرات میں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ یہ کلمات ادا کریں گے اور پھر اپنے نام جو سٹال لگی ہوئے ہیں ان پہ لکھوا دے گے خواتین بھی اور حضرات بھی اور اس طرح وہ سلسلہ قادریہ مخدومیہ کلندریہ میں شامل ہو جائیں گے اور پھر وہی بات کہ تم کون ہو میں غوث پاک کا دھو بھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہاں نصب نامہ نہیں کام آئے گا میں بھی کہتا ہوں نصب نامہ نہیں کام آئے گا مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بقول علماء صوفیاء فقراء بقول کتب الاقتاب وہاں آمال نامہ بھی کسی کو کام نہیں آئے گا وہاں نصب نامہ کام آئے گا نصب بھی رہ گیا تیرا عمل بھی رہ گیا تیری نصب نمبر لے گا اللہ پاک حضور غوث عظم کی نصب میں رکھے اور اسی جھنڈے کے نیچے ہمیں اٹھائے اور وہاں بھی ہم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہوئے علی علی کرتے غوث کے جھنڈے کے نیچے ہوں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ یہ کلمات دھورا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوبو علی یا اللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں ہم نے جتنے صغیرہ و کبیرہ گناہ کی ہیں معاف فرما توبہ قبول فرما بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ آج ہم طائب ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں سلسلہ سلسلہ قادریہ مخدومیاں میں ہم اس پر قائم رہیں گے ہر حکم کی پابندی کریں گے مولا ہمیں اس پر قائم رکھنا آمین اللہ ہوتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو بیا مرضی ضعیف نعیف را مسکین آجد ہم ناتو آرا درب درگشت را درمندر خاک ساری بدام و آل را گندم نمائی جاو فروش را زنار داری خرک پوش را از حق یعدم بوجود آورده آیاں کے غیر رضای تو و یا غیر رضای عبیب تو یا در شریعت یا در طریقت یا در حقیقت یا در معرفت کرد باشیم یا خاہد کرد استغفر اللہ من جميع المصیح از قرد آئی معزی پشایم ان شدیم رسواء قشتیم روئی سیارہ روئی خدرہ سیاخکیم و موئی سفید ایس محان الاخ رویی برگردنہا یقفت رجا قشتیم ویلو دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارخد کبور نمودیم بسید کو یقین میکانیم اشہد لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسوله یا ایوالذین آمنوا توبوا یللہی توبتا نسوہا جرم و سیاں بیشدارا یا الہ العالمین زان سباب دل ریشدارا یا الہ العالمین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ویلہم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاشرین الحمدللہ اللہ ذی قدره بالیسان رب العالمین اللہ ذی خلق علوان النام و انواع الانسان الرحمن علینا ببشارت الیمان الرحیم اللہ ذی احسن القلوب اہل سفائی بیعطائی المعرفت والیقان مالک یوم الدین اللہ ذی احسن الانس والجان ایا کنا عبد عبادت توحید والیقان و ایا کنا سعین اللہ جمیل آدائی من النفس والشیطان ایجن السراط والمستقیم بالاستقامت کمسیح آل الطوبة والغفران سراط اللہ ذینا نمتع لئی من آل الدولارت والغسیان غیر المغضوب عليهم رب دولارت من اہل البدھت والتبیان آمین جابتاً و شوقاً الہی لکائی اللہ ذی منعلينا بتنزیل القرآن الہی رحمتا دریائی آماز آزان یک قطر محرات تمام آمین آمین آغر آل آئی شیخ خلق گنگار فروشوی عزان فری یا بو یک بار نگردکی راندر یا زمانی ولی روشن شواد کاری ایجانی خدا بند عزان دریائی آماز جشه ویادر روی موحا گرد ملاما اللہم عزل اسلام و المسلمین وذلی الکفر والقافرین اللہ من اللہ حاجاتی وحاجاتی الحاضرین بباش سید المسلم اللہ مرم حالنا ورحم اولادنا اللہ محدنا وحد اولادنا الى صراط مستقیم یا اللہ مارس دعاك و قهور فرما تمام مشکلات عسان فرما سید محمود الحسن صاحب قوش عمر دراجی اتا فرما یا اللہ سید قائم اتا فرما جماعت جس جس حاجاتی حق یا اللہ ساری مشکلات عسان فرما مارا خاج انبر اسران فرما یرمج لا اله اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ